السلام علیکم بچو کیسے ہیں سب آج ہم صفحہ نمبر بائیس پر حضرت یونس علیہ السلام کے سبق کے سوالات حال کریں گے پہلا سوال دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گے اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر انیس پر ملے گا کہ لوگ جو آپ کی قوم کے لوگ تھے وہ آپ کو مزاق وڑاتے تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور آپ علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ اپنی بستی کو چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے سوال نمبر دو دیکھیں کشتی دوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دئیے یہاں بر کہ کشتی جب لہروں میں پھنس کی تھی تو لوگوں نے آپس میں مشورے کی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی کشتی میں بھاگا ہوا غلام سوار ہے جس کی وجہ سے کشتی لہروں میں پھنس گئی ہے تو یہاں سے آپ اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین دیکھیں حضرت یونیس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی صفحہ نمبر انیس پر عابلہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو اس طرح شاہد تمہاری کشتی بچ جائے اب اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت یونیس علیہ السلام نے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ شاہد کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے تو پھر عابلہ السلام کو محسوس ہوا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر آ گیا ہے تو اس کی وجہ یہی تھی آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں سوال نمبر چار ہے کشتی والے حضرت یونیس علیہ السلام کا نام دو بارکورہ میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر تیار کیوں نہیں تھے تو صفحہ نمبر بیس پر دیکھیں کہ کشتی والے آپ کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے آپ کو کشتی سے باہر پھینکنے پر تیار نہ ہوئے سوال نمبر پانچ ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونیس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھی ہے اور اس کا مفہوم بھی لکھی ہے تو آپ یہ دعا کسی بھی جگہ سے لکھ سکتے ہیں اسلامی کتابوں میں عام طور پر یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا مفہوم یہاں پر ہے یہ دیکھیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے آپ پاک ہیں میں بے شک قصوروار ہوں تو آپ اس کا ترجمہ یہ لکھیں گے امید ہے ان سوالات کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیچے الفاظ جملے آئے ہوئے ہیں کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہ آپ خود سے جملے بنائیں گے آپ ان سوالات کے جوابات کے لئے مجھے کمنٹ پر ریپلائے کر سکتے ہیں شکریہ